اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل یہاں پرزی ہم بنائیں گے آج املی کی چٹنی اور یہاں پرزی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آدھا کلو میں نے لی ہے یہاں پر املی اور اس کو میں نے اوور نائٹ بگو کر رکھ دیا تھو اب یہاں پرزی اس کی جو گھٹلیاں اس کو ہم علیدہ کر لیں گے ساری گھٹلیوں کو علیدہ کر لیں گے اور اس کا جو پل پینا اس کو رکھ لیں گے اور یہاں پرزی گھٹلیوں کو میں نے علیدہ کر لیا تھا پتیلی کے اندر یہاں پر جو پلب تھا وہ میں نے ڈال دیا گھٹلیاں ساری میں نے نکال دیا آپ نے بھی ساری گھٹلیاں نکال دینی ہے یہاں پر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پانی اور حسبی ضرورت آپ نے پانی اس کے اندر ایڈ کرنا بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا بہت کم بھی نہیں ڈالنا بہت تھک ہماری امری کی چٹنی بن کر تیار ہو تو نورمل سا پانی آپ نے ایڈ کرنا چٹنی کی ریسپی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا مکسے میں نے جو ایملی کا پلپ وہ میں نے ڈال دیا پتیلی میں اب تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے کیونکہ زیادہ تھک تھی کیونکہ جب ہم اس کی پکائی کریں گے نا تو اس نے تھک ہو جانا اور جب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس نے اور زیادہ تھک ہو جانا ہے کیونکہ اس کے جو پلپ جو ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں نا تو وہ جب وہ بلینڈ ہوں گے نا تو تب زیادہ وہ تھک ہو جائے گی چٹنی تو اس لئے آپ نے اس کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ یہ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو تقریباً تین سے چار بوئل آ چکے ہیں پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں تو ہم نے اتنے ہی منٹ پکایا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی نہ اچھے سے نہ گل جائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اچھے سے گل چکی ہیں تو آپ جی یہاں پر اس کو ہم کریں گے تھندہ اور اس کو ہم بلینڈر میں کر لیں گے بلینڈ اور یہاں پڑ جی میں نے لے لیا ہے بلینڈر اب اس کے اندر میں نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا تھوڑا سا اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس ساری جا امری کا جو پال پہ نا یہ اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے اور یہاں پر میں اس کو دو مرتبہ کر کے نا بلینڈ کروں گے گوہ زیادہ فل جو آجاگ بھار دوں گی تو باہر بھی گر سکتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم اس کو بلینڈ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اور اس طریقے سے سارا جو مکسیر ہے نا ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے املی کا جو پلپ ہے اور وہ جو گٹلیوں کے ساتھ سے جو گودہ اترا تھا نا وہ اس سب کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر یہ دیکھیں مشین کو میں نے کر دیا ہے بند اور یہاں پر ہمارا جو مکسیر ہے یہ بلینڈ ہو چکے اچھے طریقے سے اور سارا ہم نے بلینڈ کر لیا تھا پتیلی میں نے چولے کو پر رکھ دی تھی چولا بھی میں نے اون کر دیا تھا یہاں پر یہ سارا مکسچر جو ہے نا یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب اس کی اچھے سے ہم کریں گے پکائی اور یہ دیکھیں یہ ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اس کو ہیٹ لگنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب جی یہاں پر اس کو میں مکس کروں گی اور یہ دیکھیں کتنی تھک ہو گیا اور میں نے آپ سے کہا تھا نا پانی آپ تھوڑا زیادہ ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس نے ن اٹومیٹکلی جب اس کو بلنٹ کریں گے تو اس نے نا ٹھیک ہو جانا ہے تو اس لیے آپ نے پانی زیادہ ایڈ کرنا تھا اور یاد رکھئے گا جو املی کی چٹنی ہوتی ہے نا اس میں شگر یا پھر جائگری جو بھی آپ نے چینی ڈال لی ہے یا آپ نے اس کے اندر گوڑ ڈالنا شکر ڈالنا زیادہ ڈالے کیونکہ املی بہت کھٹی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اندر جو مسالے ڈالنے ہیں نا جو چینی ہیں جو زیادہ ڈالنے ہیں اور یہاں پر دو کب جو ہے میں اس کے اندر نہ گوڑ کے ڈالنگی اور آپ اس کے اندر شکر بھی ڈال سکتے ہیں گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گوڑ کو پیس لیا تھا اور وہ میں اس کے اندر دو کپ ڈال دی اور ادھا کب میں اس کے اندر چینی کا ڈال دیا اور یہ بلکور کل hemosالرگی ہے چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو آپ نے بھی اتنی اتنی چیزیں ڈالنے ہیں ہم زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تھوڑی سچینی یا گھڑ آپ اس کے اندر اور ڈال سکتے ہیں یہاں پر ایک چمج کا دوسرا حصہ میں نے ڈال دیا کٹی ہوئی لال مرشی کا تو کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں وہ اپنی مرضی اور یہاں پر ایک چوتھائی چمج میں نے ڈالا ہے کالی مرشی کا اور یہ مرشی ہم اس کے اندر اس لیے ڈال جائیں کہ میٹھا تو ہم نے ڈال دیا کھٹا میٹھا تو اس لیے تھوڑا سا سپائس بھی ہونا چاہیے اور یہاں پر ایک چمج کا دوسرا حصہ میں نے ڈالا ہے کالے نمک کا تو آپ نے کالا نمک ہی ڈالنا ہے دوسرا نمک آپ کا دل کرے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن کالے نمک کا تھوڑا چھوڑ دیں گے چھولے پر پکنے کے لیے تاکہ اس کی اچھے سے پکائی ہو جائے اور جو چینی ہم نے ڈالی ہے وہ بھی پک جائے اچھے سے کیونکہ چینی نے پانی چھوڑنا ہے تو وہ پانی جب تک ڈرائی نہیں ہوگا تو ہم اس کو نہیں اتارے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری املی کی چٹنی ہے نا جو وہ almost بن کر تیار ہو چکے اور یہاں پرزی بہت اچھی ہماری چٹنی بن کر تیار ہوئی تھی اور یہاں پر اب میں کر دوں گی چولے کو بند تاکہ جو ہماری جو چٹنی ہے نا وہ تھنڈی ہو جائے اور تھنڈی کر کے پھر میں آپ کو اس کی final look دکھاؤں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے بلکل پکے تیار ہو چکی اور چولہ بند ہو چکا ہے اور یہاں پر اب اس کو تھنڈا کریں گے بہت گرم اتی ہے نا تو پھر وہ کھائی بھی نہیں جاتی اور تھنڈا کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فریزر میں میں نے اس کو رکھ دیا اور یہ دیکھیں کتنی ٹھنڈی اور کتنی ٹھیک ہو گئی ہے دیکھیں بہت اچھی اور مزیدہ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں اور بنا کر مجھے ضرور اس کا فیڈبیک دیجئے گا آپ کی ریسپی کیسے بنی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اور شیئر میچینل اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا